اوز باللہ من السویطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شامل ہونے کی امید رکھتے ہوں گے اور اہلِ جہنم سے وہ پناہ مانگ رہے ہوں گے اسی تسلسل میں بات آگے بڑھا جا رہی ہے فرمایا کہ وَنَادَا أَصْحَابُ الْعَرَافِ رِجَالًا يَعْرِفُونَهُمْ بِسِيمَاهُمْ اور پکاریں گے اصحابِ عراف کچھ آدمیوں کو کہ انہیں ان کی پیشانی سے وہ پہچان لیں گے قَالُوا مَا أَغْنَا أَنْكُمْ جَمْعُكُمْ وہ کہیں گے کہ تمہیں کچھ فائدہ نہ دیا تمہارے جتھے نے یعنی اہلِ جہنم کی طرف رکھ کر کے کچھ لوگوں کو پہچان کر اب ان سے یہ کہیں گے کہ تمہیں کچھ فائدہ نہ دیا تمہارے جتھے نے جن کے پیچھے چمچلے تھے وَمَا كُنْتُمْ تَسْتَقْبِرُونَ اور جو تم تکبر کرتے تھے وہ بھی تمہارے کچھ کام نہ آیا کیا اب یہ وہی لوگ ہیں جنت والے کہ تم کشمیں کھایا کرتے تھے کہ اللہ انہیں اپنی رحمت جو ہے وہ نہ پہنچائے گا یعنی تم دنیا میں بڑا فخر کرتے تھے اور تزہیق کرتے تھے ان درویشوں پر اور ان کا مزاق اڑاتے تھے تو لعظہ اب دیکھ لو وہ جنت میں ہیں اور تم کشمیں کھاتے تھے دنیا میں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کوئی رحمت نہیں پہنچانے والا ادخل الجنہ اب یہ احساب احراف کے حوالے سے فیصلہ ہو گیا ان کو فرما دیا گیا کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ لا خوفون علیکم ولا انتم تحزنون نہ تم پر کوئی خوف ہے نہ تم غم سے دوچار ہوگے وَنَادَ اَصْحَابُ النَّارِ اَصْحَابَ الجنہ اب اصحاب نار اصحاب جنہ آپس میں جو مقالمہ ہے اس کا اللہ سبحانہ وتعالی نکل فرمارے ہیں کہ جہنم والے وہ پکانیں گے جنت والوں کو بڑا حسرتناک انجام ہے اللہ تعالیٰ اس گروہ سے ہماری حفاظت فرمائے کیا کہیں گے اَنْ اَفِيزُ عَلَيْنَ مِنَ الْمَا کہ ہم پر تھوڑا پانی جو ہے وہ بہا دو اَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهِ یا اس میں سے کچھ ہمیں بھی دے دو کہ جو اللہ نے تمہیں رز دیا ہے قَالُوا اِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ تو اہلِ جنت وہ کہیں گے کہ بے شک آج اللہ نے ان نعمتوں کو کافروں پر جو ہے وہ حرام کر دیا ہے کیوں اَلَّذِينَ اتَّخَذُوا دِينَهُمْ لَحْوَمْ وَلَعِبَةِ کہ جنہوں نے اپنے دین کو جو ہے وہ کھیل تماشا بنا لیا یا کھیل تماشے کو جو ہے وہ دین منا لیا اپنے ہی مستیوں میں وہ مگن تھے مزوں میں مگن تھے وَغَرَّتْهُمُ الْحَيَاتُ الدُنِيَا دنیا کی زندگی نے انہیں دھوکے میں ڈال دیا فَلْيَوْمَنَنْسَاهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ حَاذَا تو آج ہم بھی انہیں بھولا دیں گے آج ہم بھی انہیں نظر انداز کر دیں گے کہ جیسے انہوں نے آج کے اس دن کی ملقات سے فرموش کر دیا تھا اور اس کو بھولا دیا تھا فرمایا کہ وَمَا كَانُ بِي آیَاتِنَا يَجْهَدُونَ اور جیسے کہ وہ ہماری آیتوں کا انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ اس رویس سے ہماری حفاظت فرمائے فرمایا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ جِعْنَاهُمْ بِي کِتَابٍ پھر ہم ان کے پاس ایک کتاب لائے تھے فَسَّلْنَاهُمْ عَلَى عِلْمِ کہ جسے ہم نے تفصیل سے اپنے علم کی بنیاد پر جو ہے وہ بیان کیا تھا حُدَوْ وَرَحْمَةً لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ اور یہ قرآن کے جو سرسر ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لئے جو ایمان لاتے ہیں حَلْ يَنْزُرُونَ حَلْ يَنْزُرُونَ إِلَّا تَعْوِيلَ کیا وہ یہی انتظار کر رہے ہیں کہ اس اللہ کا کیا ہوا پورا ہو جائے يَوْمَ يَعْتِي تَعْوِيلُهُ اور جس دن اس کا کہا ہوا وہ پورا ہو جائے گا تو فرمایا جا رہا ہے کہ کہ اس دن کی ملاقات کو قَدْ جَاعَتُ رُسُلُ رَبِّنَا بِالْحَقِ تو وہ کہیں گے کہ بے شک ہمارے رب کے رسول تو حق بات لائے تھے انہوں نے اس دن کے ہونے کی پہلے ہی ہمیں جو ہے وہ علام کر دیا تھا کہ یہ قیامت کا دن آنے والا ہے ایک ایک عمل کا تمہیں حساب دینا ہوگا فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُ لَنَا تو کیا ہمارے لئے کوئی سفارش کرنے والے ہیں فَهَلْ لَنَا مِنْ شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُ لَنَا کیا ہمارے لئے کوئی صفات اور شفات اور سفارش کرنے والے وہ آج ہیں کہ ہماری وہ سفارش کریں اَوْ نُرَدُّ فَنَعْمَلَ غَيْرَ الَّذِي كُنَّ نَعْمَلَ یا ہم دنیا میں لوٹائے جائیں کہ ہم اس کے خلاف عمل کریں کہ جو ہم پہلے بدعمالیاں کرتے تھے کاش کہ ہمیں ایک ٹن اور مل جائے دنیا میں چلے جائیں یہ سپلیمنٹ تو کوئی ہے نہیں اس دنیا کی زندگی کا بے شک انہوں نے اپنی جانوں کا ہی نقصان کیا وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور گم ہو گیا ان سے وہ سب کچھ جو کہ وہ جھوٹ کرتے تھے اب اس کے بعد عزل کا ذکر کہ جب اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی تو اس کا تذکرہ آرہا ہے بے شک تمہارا رب تو وہ اللہ ہے جس نے زمین اور آسمان کو چھے دنوں میں بنایا اب یہ چھے دن ہیں یا چھے مراحل ہیں یا چھے سٹیپس ہیں یہ آیات متشابہات میں سے ہیں اصل میں ہم جس دن سے واقف ہیں یعنی اب یہ اللہ فرمارا ہے کہ زمین اور آسمان کو ہم نے چھے دنوں میں بنایا تو جس دن سے ہم واقف ہیں اس کا تعلق تو اصل میں اس زمین کی سورج کے گرد جو ہے وہ گردش سے ہے چکر لگانے سے ہے یعنی یہ زمین کی جو گردش ہے سورج کے گرد یہ اصل میں ہوتی ہے دو طرح سے اس کی دو قسمیں ہیں ایک جو ہے وہ روٹیشن کہلاتی روٹیشن کیا ہوتی ہے کہ یہ زمین اپنے مدار میں گردش کرتے کرتے جو ہے وہ زمین کا چکر لگا رہی ہے تو یہ جو روٹیشن ہے یہ اصل میں ہے کہ جو کہ چوبیس گھنٹے میں ایک روٹیشن جو ہے وہ مکمل ہوتی ہے کہ جسے ہم دن کہہ دیتے ہیں اسی طرح سے اس کی ایک موومنٹ ہے زمین کی سورج کے گرد ٹرانسلیٹری موشن یعنی یہ اس طرح سے اپنے مدار میں گھومتے گھومتے پورا ایک چکر بھی جو ہے وہ لگا رہی ہے راؤنڈ لے رہی ہے سورج کے گرد اور یہ پورا چکر جو ہے وہ ٹرانسلیٹری موشن کہلاتا ہے یعنی ٹرانسلیشن کہلاتا ہے کہ جو کہ یہ زمین سورج کے گرد تین سو پینسٹھ دنوں میں مکمل کرتی ہے کہ جسے ہم کیا کہہ دیتے ہیں تین سو پینسٹھ دن کس پر مشتمل ہوتا ہے سال پر مشتمل ہوتا ہے تو لہذا یہ ہے کہ ہم یہ دن سے تو واقف ہیں کہ یہ جو کہ سورج کی گرد جو زمین کی گردش ہے اب جب یہ سورج اور یہ چاند تھے ہی نہیں تو پھر یہ کے دنوں سے کیا مراد ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے چھے دنوں میں سورج یعنی زمین اور آسمان کو بنایا تو اس عدوار سے کہا جاتا ہے کہ یہ آیات متشابہات میں سے ہیں فرمایا کہ ثم سوال العرش اور پھر اس نے قرار پکڑا عرش پر یخشی لیل النہار دن ڈھاکتا ہے رات کو یطلبہ حفیثہ اور اس کے پیچھے دن ہے کہ جو دوڑا چلا آتا ہے رات کے پیچھے دن دوڑا چلا آتا ہے وَالشَمْسَ وَالْقَمْرَ وَالنُّجُومَ مُسَخْرَاتٍ بِعَمْرِ اور سورج اور چاند اور ستارے اس اللہی کی حکم سے جو ہے وہ مسخر ہیں اپنے اپنے مدار میں جو ہے وہ گردش کر رہے ہیں اَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْعَمْرُ اَغَاهُ جَاؤ بِيْوِيَرُ کہ اسی کے لیے خلق ہے اور اسی کے لیے عمر ہے یعنی ہر شئے پہلی مرتبہ عالمِ عمر بے بنتی ہے جس میں کوئی ٹائم ایلیمنٹ شامل نہیں ہوتا بلکہ اللہ فرماتا ہے کن تو وہ ہو جاتی یہ ہے عالمِ عمر اس کا بھی خالق کون ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی ہے اور عالمِ عمر میں جو ہے وہ انسان اور روح اس کی ہوا فرشتے ہیں جو کہ بنے ہیں کلمہ کن سے ایک عالمِ خلق ہے جس میں ٹائم ایلیمنٹ شامل ہوتا ہے جیسے کہ زمین اور اسمان جس میں فرمایا گیا وہ چھے دن میں جو ہے وہ بنے تو دونوں عالموں کا خالق کون ہے عالمِ خلق کا بھی خالق اللہ اور عالمِ عمر کا بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی وزیرِ فرمان ہیں تبارک اللہ رب العالمین اللہ بڑی بابرکت وہ ذات جو تمام جہانوں اور جہان والوں کا رب ہے اب اس کے بعد اگلی آیت میں دعا کے عداب ہمیں سکھائے جا رہے ہیں کہ اُدُو رَبَّكُمْ تَذَرُّعُ وَخُفِيَا اپنے رب کو پکارو اپنے رب سے دعا کرو عداب کیا ہے دعا کے یہاں غور فرمائیے گا نمبر ایک تَذَرُّعَن کہ تمہاری دعا میں جو ہے وہ تَذَرُّعُ ہونا چاہیے آجزی و انکساری ہونا چاہیے اور تَذَرُّع میں اگر آنکھوں سے آنسوں آئیں اور لازم آتا ہے کہ یہ جو تَذَرُّع ہوتا ہے یہ آنکھوں میں آنسوں آنا اور وہ گرگڑاہت اندر پیدا ہونا اور گرگڑا گرگڑا سے اللہ سبحانہ وتعالی سے مانگنا یہ واقعہ تنہائی میں جو ہے وہ سب سے زیادہ انسان کو نصیب ہوتا ہے وہ اجتماعیت میں نصیب نہیں ہوتا بلکہ اجتماعیت میں تو بہت زیادہ خصہ ہوتا ہے دکھاوے کا تو یہی وجہ ہے کہ اجتماعی دعایں جو ہے وہ دین اسلام میں بہت کم پائی جاتی اور دعا اصل میں ہے ہی ہے جو کہ تنہائی کی ہے یہی وجہ ہے کہ اگلی جو دعا کا عدب ہے وہ کیا بیان کیے جا رہا ہے کہ دعا میں تذرع بھی ہو و خفیہ اور تنہائی میں جو ہے وہ دعا مانگی جائے تو اصل دعا تنہائی کی ہے تو فرمایا جا رہا ہے کہ دو عداب پہلے آگئے اب یہ تیسرا عدب ہے کہ بے شک وہ حس سے گزرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا یعنی دعا میں اعتدال سے ہٹ کر بات کی جائے اور حس سے تجاوز کیا جائے تو یہ بھی پسند نہیں دعا میں اعتدال سے اور حس سے تجاوز کرنا وہ کیا ہے نمبر ایک بددعا نہ دی جائے کسی کو اسی طرح سے ایسی چیز نہ مانگی جائے کہ جس سے نقصان ہو یعنی اب چور جو ہے وہ دعا پھڑ کے نکلے کہ اللہ مجھے چوری میں جو ہے وہ آسانی پیدا فرما تو لہذا یہ دعا جو ہے وہ قابل قبول نہیں اونچی آواز سے جو ہے وہ دعا نہ مانگی جائے تو یہ کیا ہے کہ بے شک وہ حس سے گزرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا دعا میں حس سے نہ گزر جائے اور چوتہ عدب یہ ہے کہ یعنی دعا ہم اللہ تعالی سے مانگ رہے ہیں اللہ تعالی نے ہمیں اس دنیا میں اپنا بندہ بن کر رہنے کو کار اسی کی بندی کی اختیار کرنا دنگا فساد سے جو ہے وہ بچنا تو لہذا یہ ہے کہ ہمیں بھی اللہ کے حکمات قبول کرنے چاہیں اللہ چاہتا ہے میری زمین پر کوئی فتنہ باقی نہ رہے سب سے بڑا فتنہ اللہ کی زمین اس پر اللہ کے حکمات نہ چلیں تو دعا تم اللہ سے کرو اور فتنہ کو جو ہے وہ قبول کیے رکھو باطل نظام جو ہے وہ دندناتا رہے اور تم ٹس سے مسنا ہو تو یہ دعا کے عداب میں یہ چیز بھی شامل ہے کہ تم فساد نہ مچاؤ زمین میں اس کی اصلاح کے بعد اور پانچمہ عدب یہ ہے اور اسے پکارو خوف اور امید کے درمیان کی کیفیت یہی ایمان کی ڈیفنیشن ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ایمان امید اور خوف کے درمیان کی کیفیت ہے تو اللہ سے بھی دعا کرو اس کی امید بھی رکھتے ہوئے اور اس کا خوف بھی تمہارے اندر ہو یہ دعا کے پانچ عداب ہیں جو اللہ نے بیان فرمائے بے شک اللہ کی رحمت کس کے قریب ہے کہ جو احسان کی روش پر عمل کرنے والے ہیں اب اس کے بعد دو حقیقتوں کے لیے اللہ تعالیٰ بڑی جامع مثال دے رہے ہیں ایک حقیقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مردے کو زندہ کرے گا کیسے سمجھایا جا رہا ہے مثال کے ذریعے سے اور ایک دوسری بہت بڑی حقیقت ہے اور وہ ہے اللہ کی یہ کتاب قرآن مجید اس کو بھی مثال سے سمجھایا جا رہا ہے پہلی مثال مردے کو کیسے اللہ زندہ کرے گا فرمایا کہ وہی اللہ کے جو بھیجتا ہے ہواوں کو کونسی ہوایں بشارت دینے والی ہوایں بین یدہ رحمتی اپنی رحمت کے آگے آگے اپنی رحمت سے پہلے رحمت کے معنی یہاں کیا ہے بارش جو کہ باران رحمت اللہ کی رحمت ہے بارش آنے سے پہلے پہلے ہم سب کو پتا ہے ہم سب اس کی مشاہدہ رکھتے ہیں کہ سوندھی سوندھی ہوایں وہ چلنے شروع ہو جاتی ہیں اور وہ سوندھی ہوایں ہمیں بتا رہی ہوتی ہیں کہ اب اللہ کی رحمت ہے کہ جو برسنے والی ہے کون ہے اللہ سبحانہ وتعالی اب اس سے ہوتا کیا ہے جب بارش برستی ہے حتی ایزا اقل صحابا فقالا یہاں تک کہ جب وہ بھاری بادل جو ہے وہ اٹھا لائیں سخناہ لبلدی میت تو ہم نے انہیں کسی مردہ شہر کی طرف جو ہے وہ ہاکا بادلوں کو ہوایں بادلوں کو لے کے ٹنوں پانی پر مشتمل وہ جو ہے وہ چلتی ہیں فَانْزَلْنَا بِهِ الْمَا اور پھر ہم نے اس سے پانی ہے کہ جو کہ اتارا فَأَخْرَجْنَا بِهِ مِنْ كُلِّ سَمْرَات اور پھر ہم نے اس بارش کے ذریعے سے ہر قسم کے پھل ہیں کہ جو کہ نکالے اور یہ مثال کیوں دی گئی اصل حقیقت بیان کرنے کے لیے کہ قَزَالِكَ نُخْرِجُ الْمَوْتَ اسی طرح ہم مردوں کو نکالیں گے اس زمین سے مردوں کو بھی نکالیں گے لَا لَكُمْ تَذَكْرُونَ کہ تاکہ تم غور و فکر کرو یہ تو ہو گئی پہلی مثال پہلی حقیقت کے لیے کہ کیسے اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے زمین کے ذریعے سے جو بنجر پڑی تھی بارش ہوئی اللہ تعالیٰ نے ایک حیات ہے جو پیدا کر دی اب دوسری حقیقت قرآن مجید اور یہ قرآن مجید کا جو نزول ہے یہ لوگوں پر کیا اثرات ڈالتا ہے فرمایا جا رہا ہے کہ مثال کے ذریعے سے وَالْبَلَدُ طَيِّبُ يَخْرُجُ نَبَاتُهُ بِيْزْنِ رَبِّ اور پاکیزہ زمین سے اس کا سبزہ اس کے رب کے حکم سے پاکیزہ ہی نکلتا ہے وَالَّذِي خَبُفَا اور جو خراب زمین ہے لَا يَخْرُجُ إِلَّا نَكِدَا تو اس سے نہیں نکلتا مگر جھاڑ جھنکار اور یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری کی روایت میں بھی جو ہے وہ بیان فرمائی ہے کہ اللہ نے جو ہدایت مجھے دے کر بھیجا ہے یہ قرآن مجید تو اس کی مثال بھی مسلہ دھار بارش ہی کی طرح ہے جو زمین پر برستی ہے لہذا اب زمین کے مختلف حصے ہیں کہ جو بارش جن حصوں پر برستی ہے اسی لحاظ سے پھر نتیجے نکلتے ہیں اللہ کے رسول فرماتے ہیں سمجھاتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس زمین کا ایک حصہ ہے کہ جو کہ بڑا زرخیز ہیں اور وہ زمین کے حصے نے پانی کو جلس کیا اور یہ ہے کہ خوب جو ہے وہ چارہ اگایا اور لوگوں نے جو ہے وہ اس سے فائدہ اٹھایا اچھا دوسرا حصہ ہے کہ جو کہ بڑا سخت ہے زمین کا پانی اندر جلس تو نہیں ہوا پانی اندر اترا نہیں پانی اوپر ہی جو ہے وہ کھڑا رہا لیکن لوگوں نے فائدہ اٹھا لیا لیکن اس شخص کا جو ہے وہ اندر کوئی بھلا نہیں ہوا اور ایک تیسری زمین اللہ کے رسول نے فرمائی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ حصہ زمین کا جو بلکل جو ہے وہ چٹیل ہے بانی بھی نہیں ٹھہرا اور یہ ہے کہ وہ نیچے بھی نہیں اترا تو لہذا یہی کیفیت ہے کہ جب یہ انوار قرآنی کی بارش ہوتی ہے تو یہ انسانوں پر برس رہی ہوتی اور انسان بھی اس زمین کی معنی ہے کوئی بڑے انسان زرخیز ہوتے ہیں قرآن کی اس انوار قرآنی کو اندر جفت کرتے ہیں اندر بھی انقلاب برپا ہوتا ہے زندگیاں تبدیل ہوتی ہیں اور وہ دوسروں کی زندگیاں بھی تبدیل کرنے میں جو ہے وہ حصہ بنتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان خوش نصیبوں میں شامل فرمائے اور کچھ ہے کہ جو کہ بس اوپر اوپر جو ہے وہ کام کر رہے ہیں لیکن اندر جو ہے وہ پیندہ خالی ہے دوسروں کو نصیحت ہے خود میاں فصیحت ہے دوسروں کو جو ہے وہ دعوت دی جارہی ہے اور خود دعوت کے خلاف جو ہے وہ کام ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بھی ہمیں محفوظ فرمائے یہ قول اور فعل کا تضاد اور تیسری زمین وہ ہے اللہ تعالیٰ اس سے تو ہمیں بالکل جو ہے وہ قریب بھی نہ پھٹکنے دے ایسے لوگوں سے کہ جو قرآن کے انوار کو دیکھ رہے ہیں نہ خود اس سے استفادہ کر رہے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے تو فرمایا کہ جو خراب زمین ہے اس سے نہیں نکلتا مگر جھاڑ جھنکار اور اسی طرح ہم شکر گزار لوگوں کے لئے اپنی یہ آیتیں پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں اب اس کے بعد تذکیر بے ایام اللہ کا تذکرہ ہے کہ جو شروع ہو رہا ہے اور یہاں سے چھے قوموں کا تذکرہ ہے کہ جو امباء رسل کے انداز میں انشاءاللہ ہم سمجھیں گے یہ چھے قومیں کونسی ہیں ان کے حوالے سے بھی کچھ نوٹنگ اگر کر لی جائے تو بعد انشاءاللہ سمجھنا آسان ہو جائے گی یہ چھے قومیں ان میں سے تین قومیں وہ ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی تین قومیں ہیں قوم نو قوم آد قوم سمود قوم نو کی طرف نو علیہ السلام رسول بنا کے بھیجے گئے قوم آد کی طرف حود علیہ السلام رسول بنا کے بھیجے گئے اور قوم سمود کی طرف جو ہے وہ حضرت صالح علیہ السلام رسول بنا کے بھیجے گیا ہے تو یہ تین قومیں کون سی ہیں جو ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی ہیں پھر تین قومیں ہیں جو ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی ہیں قومِ لوت لوت علیہ السلام آئے اسی طرح قومِ شویب شویب علیہ السلام آئے اور آلِ فیرون جن کی طرف موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنا کے بھیجا گیا تو یہ تین قومیں بعد کی ابراہیم علیہ السلام سے اور تین قومیں پہلے کی ابراہیم علیہ السلام سے اسی ترتیب میں یہ چھے قوموں کے تذکریں ہیں جو ہمارے سامنے رکھے جا رہے ہیں سب سے پہلی قوم ابراہیم علیہ السلام سے پہلے جو کہ نو علیہ السلام کی قوم ہیں قوم نو اور یہ قوم نو ان کا جو سرزمین تھی یہ بابل یا کردستان کا یہ علاقہ اور انتالیس سو قبل مسیح کا ان کا جو ہے وہ زمانہ ہے اور آدم ثانی کہلاتے ہیں آدم دے سیکنڈ نو علیہ السلام کیونکہ آدم علیہ السلام سے جو نسل چلی تفانے نو میں جو ہے وہ سر غرق ہو گئے اور نو علیہ السلام کے چار بیٹے تھے ہام سام یافظ یام ہام سام یافظ ان پر ایمان لائے تھے نو علیہ السلام پر اور یہ تفانے نو سے بج گئے تھے انہی سے پھر آگے نسل چلی ہے تو اسی وجہ سے یہ آدم ثانی کہلاتے ہیں اور جو یام چوتہ بچہ تھا وہ تفانے نو میں غرق ہوا وہ نافرمان تھا اس کا تذکرہ بھی آ جائے گا ساڑھے نو سو سال اللہ کے یہ رسول نو علیہ السلام اپنے قوم کو دعوت دیتے رہے کتنے سال ساڑھے نو سو سال طویل عرصہ اور ایمان لانے والے مٹھی بھر میکسیمہ مسیح کی تعداد اور یہ واقعات کس کے سامنے رکھے جا رہے ہیں اللہ کے رسول عرب کے سرزمین پر وہ انقلابی جماعت جو اللہ کی زمین پر اللہ کے نظام عدل کے لئے کوشش کر رہی ہیں اور سختیاں جھل رہی ہیں برداشت کر رہی ہیں اس کے سامنے یہ مرہم رکھے جا رہے ہیں زخموں پر کہ بھئی یہ نیا کام نہیں ہو رہا آپ سے پہلے بھی جو وہ قی رسول اللہ کے اسی مشن میں جو وہ جتے رہے سالے نو سو سال نو علیہ السلام نے جو وہ دعوت دی اور ایمان لانے والے مٹھی بھر تو لازم اب وہ تسلسل کے ساتھ تفصیل آ رہی ہے اور مزید آگے کی صورتوں میں یہ تفصیلات مزید آئیں فرمایا کہ لقد ارسلنا نوحن الا قومی اور ایخینا ہم نے نو علیہ السلام کو ان کے قوم کی طرف بھیجا فقالا یا قوم تو انہوں نے فرمایا کہ اے میری قوم عبداللہ اللہ کی عبادت کرو یہ بات ہم نے پہلے بھی سمجھی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی رسول آئے وہ اپنی خاص قوم کی طرف بھیجے گئے پوری انسانیت کے لئے نہیں یہ بجاہ ہے کہ ان کی دعوت میں الفاظ کیا ملیں گے بار بار آپ کو یا قوم یا قوم یا قوم اے میری قوم اور اللہ کے رسول کی جو رسالت ہے وہ آفاقی ہے آخری انسان تک کے لئے یہ بجاہ ہے کہ آپ کی دعوت میں الفاظ کی آتے ہیں یا ایوہ الناس اے لوگوں تو نو علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم عبداللہ اللہ کی عبادت کرو یہ عبادت یہ یونینمز دعوت ہے آدم علیہ السلام سے لے کر اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی رسول آئے یونینمز دعوت انہوں نے رکھی ہے یا یوں سمجھیں آنس کی اسطلاح میں کہ یہ اللہ کا ایسا کونسٹیوشن ہے آئین ہے کہ جو کبھی تبدیل نہیں ہوا کہ اللہ کی ہی عبادت ہے کہ جو اللہ کی زمین پر کی جائے گی کسی اور کے نہیں تو روحن علیہ السلام نے بھی یہ دعوت دی عبداللہ اللہ کی عبادت کرو کلی اطاعت محبت کے جذبے کے ساتھ یہ عبادت ہے مَا لَكُمْ مِنِ الٰہٍ غیرُ اور تمہارے لیے اللہ کے سیوہ کوئی معبود نہیں بے شک میں خوف رکھتا ہوں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب سے یعنی جو تمہاری حرکتیں ہیں وہ بتا رہی ہیں کہ اللہ کا عذاب بس آیا چاہتا ہے قَالَ الْمَلَوْ مِنْ قَوْمِ تو ان کے قوم کے بڑے جو سردار ہیں وہ بولے اور یہ بات ذہن میں رکھئے گا کہ ہر قوم یعنی ہر رسول کے سامنے جو سب سے پہلے مخالفت کرنے والے ہوتے تھے وہ کون ہوتے تھے یہ قوم کے سردار یہ مترفین یہ بڑے طبقات یہی جو ہے وہ سب سے پہلے دین کی راہ میں رکاوٹ بنتے ہیں اللہ کے رسول کے سامنے بھی یہ قریش مکہ کے سردار آئے لہذا نوح علیہ السلام کے سرداروں نے کہا ان کی قوم کے کہ اِنَّا لَنَا رَاقَ فِي دَلَالِ مُبِين کہ اے نوح ہم تو تجھے کھلی گمراہی میں دیکھتے ہیں مَا ذَلَى سُمَا مَا صَلَى قَالَ يَا قَوْم تو نوح علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میری قوم لَيْسَ بِي دَلَالَ میں ہرگز گمراہی میں نہیں ہوں وَلَا كِنِّي رَسُولُ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِين اور لیکن میں تو رسول ہوں کس کی طرف سے رب العالمین کی طرف سے اُبلِقُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ میں تمہیں اپنے رب کے پیغام پہنچاتا ہوں وَأَنسَهُ لَكُمْ اور میں تمہاری خیر خواہی چاہتا ہوں وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُون اور میں جانتا ہوں اللہ کی طرف سے وہ کی جو تم نہیں جانتے میری طرف وہی ہے جس کا نزول ہوا ہے اور کیا تمہیں تاجب ہوا اس بات پر کہ تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیت تم ہی میں سے ایک آدمی کی طرف آئی ہے کہ تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے اور یہ ہر دور میں یہ خباست رہی ہے کہ بشریت اور رسالت کو ایک ساتھ نہیں مانا گیا جس نے بشر مانا اس نے رسالت سے انکار کر دیا یعنی جس طرح سے یہ چھے قوموں کے واقعات ہیں اور جس نے رسول مانا اس نے بشریت سے انکار کر دیا اور الہویت میں اللہ تعالیٰ کے اللہ کے رسولوں کو شامل کر دیا جیسے عیسائیوں نے اور یہودیوں نے تو فرمایا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ تاجب ہوا کہ تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیت تم ہی میں سے ایک آدمی پر آئی ہے تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے وَلِتَتَّقُوا وَلَا عَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ اور تاکہ تم پر عزگاری اختیار کرو اور تاکہ پھر تم پر رحم کیا جائے اب اس کے بعد تفصیل تو یہاں نہیں ہے وہ اگلی صورتوں میں آئے گی ساڑھے نو سو سال یہ بحث چلتی رہی نو علیہ السلام اور قوم نو کے درمیان پھر کیا ہوا بلاخر فَقَذَّبُوهُ پس انہوں نے جھٹلایا قوم نو نے فَانْ جَئِنَاهُ تو بس ہم نے نو علیہ السلام کو نجات دی وَاللَّذِنَا مَاهُ فِي الْفُلْقُ اور ان لوگوں کو جو ان پر ایمان لائے تھے تھے بہت مٹھی بھر کیسے نجات دی فِي الْفُلْقُ کشتی سے یعنی پھر آخر میں نو علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم ملا کیا آپ کشتی بنائیے آپ اللہ کی آفزرویشن میں کشتی بناتے رہے اور سردران اور قوم نو جو ہے وہ گزرتے تھے وہاں مزاق اڑاتے تھے بھی کہیں کوئی سلاب نہیں کوئی پانی نہیں اور یہ گڑھا جو ہے وہ کشتی بنانے ماز اللہ سمہ ماز اللہ یہ واقعات انشاءاللہ آئیں گے تفصیل کے ساتھ تو بہرحال یہ ہے کہ نو علیہ السلام لگے رہے اپنے کام میں اور وہ کشتی بنی ہے پھر ایک تنور وہ ابلہ ہے اوپر سے پانی جو ہے وہ برسہ ہے اور بڑی بڑی یعنی پہاڑوں کی معنی موجے ہیں جو کہ بلند ہوئی ہیں اور وہ طوفان نو جو ہے وہ برپا ہوا جس میں یہ قوم نو دبا اور برباد ہو گئی غرق ہو گئی اور اللہ تعالیٰ نے نو علیہ السلام اور آپ کے ماننے والوں کو بچایا کشتی سے وَاَغْرَقْنَ لَذِينَا قَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا اور ہم نے غرق کر دیا ان لوگوں کو جنہوں نے ہماری آیتوں کو چھٹلایا اِنَّهُمْ قَانُوا قَوْمًا عَمِينَ بے شک وہ اندھے تھے کیا مطلب اندھے تھے یہ بینائی تو موجود تھی مادنی آنکھ اس کی روشنی لیکن وہ حق کو نہیں دیکھ رہے تھے اس اعتبار سے کہا گیا کہ وہ اندھے تھے یعنی حق شناسی سے اندھے تھے اب اس کے بعد قوم آدھ کا تذکرہ ہے کہ جس کی طرف حود علیہ السلام کو اللہ سبحانہ وتعالی نے نبی بنا کے رسول بنا کے بھیجا یعنی اب یہ جو تین بیٹے تھے نو علیہ السلام کے طوفان نو کے بعد جب اہل ایمان یہ کشتی میں سوار ہو گئے یہ تین بیٹے بھی جو ہے وہ سوار ہو گئے حام سام یافظ تو ان میں سے جو حضرت سام ہیں جب طوفان تھما اور کشتی جو ہے وہ جودی پر پہاڑ پر کنارے پر لگی تو اب یہ اپنے حضرت حام اپنے کمبے کو لے کر یہ شمال مغرب کی طرف آ گئے اور مکہ سے جنوب میں یمن کی طرف ایک احقاف نامی جگہ ہے علاقہ ہے اس میں آکے آباد ہوئے اور کچھ ہرسے کے بعد ان میں پھر ایک نسل پروان چڑی کے جو کہ قوم آدھ کے لائیں حود علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے شرک ان کے اندر بھی تھا تیز ہواوں سے ان کو جو ہے وہ حلا کیا گیا فرمایا کہ وَإِلَعَادِنَ خَاہُمْ حُودَ اور آدھ کی طرف ہم نے ان کے بائے حود علیہ السلام کو بھیجا یا قالا یا قوم انہوں نے بھی اپنے قوم کو ایک ہی دعوت دی کہ او بدللہ اللہ کی عبادت کرو مَا لَكُمْ مِنِ الٰہٍ غیرُ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں اَفَلَا تَتَّقُونَ تو کیا تم تقویٰ کی روی اختیار نہیں کروگے قَالَ الْمَلَعُ لَذِينَ كَفَرُ مِنْ قَوْمِ تو ان کو بھی حود علیہ السلام کو بھی ان کے قوم کے جو بڑے بڑے سردار جنہوں نے کفر کیا انہوں نے کہا بے شک اے حود ہم تو آپ کو کھلی ہماکت میں دیکھ رہے ہیں یعنی جو باتیں آج آپ ہم سے کر رہے ہیں کہ ایک اللہ کو مانو تو یہ تو ہمارے نزدیک بڑی بیوکوفی ہے مَعَذَ اللَّهِ وَإِنَّا لَنَا زُنُّكَ مِنَ الْقَازِبِينَ اور بیشہ ہم تو تجھے جھوٹوں میں گمان کرتے ہیں قَالَ يَا قَوْمِ لَئِ سَبِي صَفَحَا تو حود علیہ السلام نے کہا کہ بھی میری قوم مجھ میں کوئی ہماکت والی بات نہیں ہے وَلَكِنِّ رَسُولُمْ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ اور لیکن میں تو رسول ہوں رب العالمین کی طرف سے اُبَلْلِغُكُمْ رِسَالَاتِ رَبِّ اور میں تمہیں اپنے رب کے احکامات اور پیغامات ہے جو کہ پہنچا رہا ہوں رسالت کا حق ادا کر رہا ہوں وَعَنَا لَكُمْ نَاسِونَ امِينَ اور بیشہ ہم میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور امین ہوں جیسے جیسے میرے پاس احکامات آ رہے ہیں من وعن وہ تمہیں پہنچا رہا ہوں اس میں کوئی کمی نہیں کر رہا امانت میں خیالت نہیں کر رہا اور کیا تمہیں تاجب ہوا کہ تمہارے پاس آئے تمہارے رب کی طرف سے ایک نصیت تمہیں میں سے ایک آدمی پر یہ اعتراض تمہیں ہے تاکہ وہ تمہیں خبردار کرے وَسْكُرُوْ اِزْجَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِمْ بَادِ قَوْمِ نُو وَزَرَا يَاد تو کرو کہ جب اس نے تمہیں قومِ نُو کے بعد جو ہے وہ جانشین بنایا وَزَادَكُمْ فِي الْخَلْقِ بَسْتَا اور تمہیں زادہ کر دیا جسم میں پھیلاو اور ڈیر ڈول کے حوالش یعنی تفاصیل میں آتا ہے کہ یہ قومِ آج جو ہے یہ لمبے چوڑے قد کاٹھ والے یہ اشخاص ہوا کرتے تھے اور ان کے مرد ہوا کرتے تھے اور بہرحال یہ ہے کہ جب ان پر عذاب آیا ہے تیز ہواوں کے ذریعے سے تو پھر آگے ہم پڑھیں گے کہ یہ عذاب کے بعد کھوکلے کھجور کے تنوں کی مانن جو ہے وہ بکھر گئے زمین ساری ان کی قوت کو اللہ تعالیٰ نے نیست و نابود کر دیا فَسْكُرُوا عَلَىٰ اللَّهُ لَعَلَكُنْ تُفْلِحُونَ سو انہوں نے کہا رسول نے کہ اللہ کی نعمتیں ذرا یاد کرو کہ تاکہ تم فلح پاؤ قَالُوا عَجِئْتَنَا لِنَعْبُدَ اللَّهُ وَهْدَا انہیں کہا کہ اے حود ہمارے پاس تو اس لیے آیا ہے کہ ہم ایک اللہ کی جو ہے وہ عبادت کریں ایک معبودِ واحد کی عبادت کریں وَنَظَرَ مَقَانَ يَعْبُدُ عَبَاءُنَ اور چھوڑ دیں کہ جنہیں ہمارے باپ دادا جو ہے وہ پوچھتے تھے فَاتِنَا بِمَا تَعِدُنَا پس لے آ کے جو تو ہمیں دھمکاتا ہے اور جس کی وعید ہمیں دیتا ہے عذاب کی وہ لے آو عذاب انکنت من السادقین اگر تم اپنے دعوے اور وعدے میں سچے ہو یا تم سچے لوگوں میں سے ہو قَالَ قَدْ وَقَىٰ أَلَيْكُمْ مِنْ رَبِّكُمْ رِسُمْ وَغَزَبْ تو عہود علیہ السلام نے کہا کہ البتہ تم پر تمہارے رب کی طرف سے پڑ گیا مستحق ہو چکا ہے عذاب اور اس کا غزب اَتُجَادِلُونَنِ فِي أَسْمَائِن سَمَّئِتُمُهَا أَنْتُمْ وَآَبَاؤُكُمْ اور کیا تم مجھ سے ان چند ناموں کے بارے میں جھگرتے ہو وہ چند نام کے جو تم نے اپنے بت بنا کے اور جن کو تم پوجرے ہو جو تم نے اور تمہارے باپ دادہ نے جو ہے وہ رکھ لی ہیں مَا نَزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلطَان اور نہیں نازل کی اللہ نے اس کے لیے کوئی جو ہے وہ سنت دیکھیں کیسا کٹیگوریکل انداز ہے یہ جو شرک ہمارے معاصرے میں بھی آج مختلف ناموں سے رائج ہے لہذا قرآن کے سرفس پر آپ کو اس شرک کی اپتال اور اس کے نفی ہے کہ جو کہ ملے گی قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ ہر زمانے میں بتوں کے نام خود رکھے گئے ہیں کوئی وحی نہیں آئی کہ اس کو فلاں بد بنا لو یہ لکشمی دیوی ہے اور یہ فلاں دیوی ہے اور یہ فلاں دیوی ہے لہذا یہ خود ساکتہ سارے کام ہیں یہ تمہارے آبا اجداد اور تم نے یہ خود سے جو ہے وہ نام رکھ لی ہیں اور آج بھی ہم دیکھیں اولیاء اللہ کے جو ہے وہ خود ساکتہ نام رکھ کر اور ان کی تعلیمات تو بالکل دور ہو گئیں سرف نظر کوئی ایک رمک بھی ان کی تعلیمات کی اولیاء اللہ اتنے بڑے بڑے گزرے واقعیتاً اللہ کے ولی ان کی تعلیمات سے کوسو دور لیکن یہ ہے کہ بس ان سے منصوب کر دی گئی مہت ساری چیزیں نام بھی منصوب کر دی گئے خواجہ غریب نواز اب غریب نواز کون ہیں غریبوں کو نوازنے والا وہ کون سی ہستی ہے وہ فقط اللہ سبحانہ و تعالی ہے اسی طرح داتا گنج بخش خزانہ بخشنے والی وہ ذات وہ خزانے اللہ کہتا ہے وہ میرے پاس ہیں ہر چیز کے خزانے لیکن ہم نے خود ساتھنام رکھ لی ہے غوث آزم غوث عطا کرنے والا لہٰذا یہ شخصیات کے نام ایسے گمرا کن کہ جو کہ اللہ کے لیے جو ہے وہ یہ الفاظ زبع ہیں شہنشاہ بادشاہوں کا بادشاہ یہ صرف جو ہے وہ اللہ کے لیے ہو سکتا ہے نا بادشاہوں کا بادشاہ کون ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالی ہے لیکن شہنشاہ وہ نام ہے جو کہ یہ رکھ لی جاتے ہیں فرمایا جا رہا ہے کہ یہ تم نے اور تمہارے باپ دادا نے خود سے یہ نام رکھے ہیں ما نزل اللہ بہا من سلطان اور نہیں نازل کی اللہ نے اس کے لیے کوئی سند فانتظرو انی ماکو من المنتظرین جا تم بھی انتظار کرو اور بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں سے ہوں لگ پتا جائے گا فانجیناہ واللزین ماہو برحمت منہ تو ہم نے اس کو یعنی بچا لیا یعنی حود علیہ السلام کو اور اپنی رحمت سے اور جو بھی ان کے ساتھ ایمان لانے والے تھے ان کے ساتھ تھے وَقَتَعْنَا دَعْبِرَ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِعَایَاتِنَا اور ہم نے ان لوگوں کی جڑ جو ہے وہ کاٹ دی جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا وَمَا كَانُمُ مُؤْمِنِينَ اور وہ ایمان لانے والے نہ تھے وَإِلَىٰ سَمُودَ آخَاہُمُ صَالِحَا اب تیسری قوم ابراہیم علیہ السلام سے پہلے کی اور یہ قوم سمود کی جن کی طرف کہا جا رہا ہے کہ ان کے بھائی صالح علیہ السلام کو ہم نے بھیجا یعنی اب حضرتِ حود کے ساتھ جو بھی ایمان لانے والے تھے جو بچے تھے اب یہ احقاف کے علاقے سے انہوں نے حجرت کی اور پھر یہ ہے کہ مکہ کے شمال مغرب میں آکے اب یہ آباد ہوئے ہیں اور یہ علاقہ جو ہے وہ مدین کا علاقہ مدین کے قریب اور بہرحل یہ ہے کہ رفتہ رفتہ یہاں ایک قوم بڑی ہے اور قوم سمود جو ہے وجود میں آئی اور ان کا جو زمانہ ہے یہ کم از کم دو ہزار قبل مسیح کا زمانہ ہے پانسو سال کے بعد یہ حود علیہ السلام کے یہ قوم ہے جو کہ عبری ہے صالح علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زلزلے سے اس قوم کو جب وہ حلاق کیا تفصیلات مزید آگے صورتوں میں آئیں گے فرمایا کہ وَإِلَا سَمُودَ آخَاهُمْ صَالِحَا اور سمود کی طرف بھیجا ان کے بھائی صالح علیہ السلام انہوں نے بھی کہا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو مَا لَكُمْ مِنِ الٰہٍ غَيْرُ اس کے سی وقت تمہارا کوئی معبود نہیں قَدْ جَاعَتْكُمْ بَيِّنَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ یقیناً میں تمہارے پاس ایک واضح نشانی کے ساتھ آیا ہوں تمہارے رب کی طرف سے نشانی ہے جو کہ مجھ پر تمہاری طرف آ چکی ہے اور وہ نشانی کیا ہے انہوں نے مطالبہ کیا تھا موضع مانگا تھا سوال علیہ السلام سے کہ اگر آپ واقعی نبی ہیں تو آپ اس چٹان سے ایک اونٹنی جو ہے وہ سالم نکال کے دکھا دیں تو لازہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موضع دے دیا حَاذِهِ نَا قَتُ اللَّهِ یہ اللہ کی اونٹنی ہے لَكُمْ آیا تمہارے لئے یہ نشانی ہے فَذَرُوحَاں پس اسے تم چھوڑ دینا تَاقُلْ فِي أَرْدِ اللَّهِ یہ زمین میں سے جہاں سے کھائے یہ کھائے اس کو تم ہاتھ نہ لگانا وَلَا تَمَسُوْحَا بِسُوْئِن اور اسے برائے سے ہاتھ نہ لگاؤ فَيَا خُزَكُمْ عَزَابُ النَلِيم وَنَّا تمہیں دردناک عذاب ہے جو پکڑ لے گا وَسْكُرُوْ اِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَادِ عَاد اور یاد کرو کہ جب تمہیں عاد کے بعد جانشین منائے اللہ سبحانہ وتعالی نے وَبَوَعَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور تمہیں زمین میں ٹھکانا دیا تَتَّخِذُونَ مِنْ سُحُولِهَا قُسُورَ اور تم زمین کی نرم جگہ میں محلات ہے جو کہ کھڑے کر دیتے ہو اور تفیم القرآن میں مولانا محدود رحم اللہ نے ان کی فوٹوز بھی ہیں جو کہ لگا دی ہیں آج بھی یہ اثار ہیں جو کہ محفوظ ہیں کہ کس طرح سے یہ نرم جگہ پر کہ جہاں تعمیر کرنا انتہائی مشکل ہوتا ہے کیسی ٹیکنالوجی اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو دی کہ وہ نرم جگہ زمین پر یہ محلات کھڑے کر دیتے تھے فرمایا وطن حیطون الجبالہ بیوتا اور تم پہاڑوں کو تراز کر جو ہے وہ اپنے مکانات بناتے تھے اب اندازہ کیجئے بڑے بڑے پہاڑ اور اس کو تراز کر کیا ٹیکنالوجی کیسی مشینری کیا کچھ اللہ تعالی نے ان کو دیا فَسْكُرُوا آلَى اللَّهِ سو دیکھو اللہ کی یہ نعمتیں یاد کرو وَلَا تَعَسَهُ فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ اَن مُلْكَ مِنْ فَسَاد مَچَاتے وِنْ نَا پھرُو قَالَ الْمَلَعُ الَّذِينَ اسْتَقْبَرُ مِنْ قَوْمِهِ تو سردار بولے ان کی قوم جنہوں نے بڑا تکبر کیا لِلَّذِينَ اسْتُدْعِفُوا ان غریب لوگوں سے کہ جو کہ لِمَنْ آمَنَ مِنْهُمْ کہ جو ان پر سوالِ علیہ السلام پر ایمان لا چکے تھے اَتَعْلَمُونَ أَنَّا سَوَالِحَمْ مُرْسَلُ مِنْ رَبِّ تو تکبر کرنے والے سردار بولے قوم سے سوالِ علیہ السلام کی ماننے والوں سے کیا تم جانتے ہو آر یو سیریز کہ سوالِ اپنی رب کی طرف سے بھیجا ہوا ہے کیا واقعی یہ رسول ہیں تو انہوں نے کہا کہ بے شک وہ جو کچھ دے کے بھیجے گئے ہیں ہم اس پر ایمان لاتے ہیں تو کہا تکبر چاہنے والوں نے کہ جس پر تم ایمان لائے ہو ہم اس کا انکار کرنے والے ہیں ہم اس سے منکر ہیں اور پھر ہوا یہ کہ ایک بدبت اٹھا اور اللہ کی جو نشانی تھی موزہ وہ اونٹنی اس کی جو ہے وہ ٹانگیں جب وہ کارڈ ڈالیں فَآَقَرُ النَّاقَ تو انہوں نے اونٹنی کی ٹانگیں جب وہ کارڈ ڈالیں وَآَتَوْ عَنْ عَمْرِ رَبِّهِمْ اور اپنے رب کے حکم سے انہوں نے سرکشی کی وَقَالُوْ اور وہ بولے کہ یا سوالِ حُبْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا کہ اے سوالِ علیہ السلام آپ لے آئیے جس کا تو ہم سے وعدہ کرتا ہے وہ عذاب ہم پر لے آئے ہیں ہم نے تو کر دیا انکنت من المرسلین کہ اگر تو واقعی رسولوں میں سے ہے فَآخَزَتْهُمُ الرَّجْفَةِ اللہ فرما رہے ہیں کہ پھر زلزلے نے انہیں آ پکڑا فَأَزْوَهُ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ اور وہ اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے فَتَوَلَّا عَنْهُمْ پھر سوالِ علیہ السلام اب یہ جب لاشیں بکری پڑی ہیں وہاں سے گزر رہے ہیں اور افسوس کر رہے ہیں اور مو پھیر کر وہاں سے جب وہ گزرے سوالِ علیہ السلام وَقَالَ يَا قَوْمُ اور انہیں فرمایا ان لاشوں سے کہ اے میری قوم لَقَدْ أَبْلَغْتُكُمْ رِسَالَةَ رَبِّ کہ میں نے تو تمہیں اپنے رب کا پیغام وہ پہنچا دیا تھا وَنَسَاةُ لَكُمْ اور تمہاری خیر خواہی چاہی تھی وَلَاكِلَّا تُحِبُّونَ النَّاسِحِينَ لیکن تم خیر خواہوں کو پسند ہی نہیں کرتے تھے قوم ہے ابراہیم علیہ السلام کے بعد کی اب تین قوموں کا تذکرہ آ رہا ہے یعنی پہلی قوم قوم لوت اور یہ قوم لوت کے جن کی طرف لوت علیہ السلام بھیجے گئے ان کا جو مسکن ہے وہ مشرق اور اردن کا جو علاقہ ہے اور بائبل میں اس قوم کا جو صدر مقام ہے وہ صدوم یعنی جو بحر مردار کے قریب تھا اس میں اب یہ غرق ہو چکا وہ بیان کیا جاتا ہے حضرت لوت علیہ السلام یہ ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے یہ تھا شرق کے ساتھ ساتھ کہ یہ معاشرتی ایک بگاڑ کا شکار ہو گئے تھے یعنی ہم جنس پرستی مرد مردوں سے جو ہے وہ لذت پوری کرتے تھے اللہ تعالیٰ نے اس جرم کے باعث ان پر تین عذاب بھیجے پہلے ان کو اندھا کیا پھر پوری بستیوں کو اٹھا کر جو ہے وہ پٹھا گیا اور پھر پتھروں کی بارش کر کے ان کو حلاق کیا گیا تو برحال یہ ہے کہ ان کا جو دور ہے وہ اٹھارہ سو اکسٹھ قبل مسیح کا جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے اور یہ جو ہم جنس پرستی ہے یہ یورپ کے بعض علاقوں میں تو اب یعنی انسان اتنا جانوروں سے بھی بتر گیا ہے کہ پارلیمنٹ نے اس فیل کو بقاعدہ جائز قرار دے دیا یورپ میں آئین کی چھتری کے نیچے اب ہم جنس پرستوں کے بقاعدہ جو ہے وہ حقوق کا تحفظ کیا جاتا ہے کالونیز ہیں کہ جو کے الگ الگ وہ بن گئی ہیں اور یہ ہے کہ یہ فہاشی ایسی تھی کہ کسی جانور میں بھی معلوم حد تک جو ہے وہ دریافت نہیں ہوئی ہم جنس پرستی کہ جو انسانوں میں جو ہے وہ آئی ہے قومِ لوت میں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اس برائی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے فرمایا وہ لوتوہ اور لوت علیہ السلام کو ہم نے بھیجا اس قال علی قومی اور یاد کرو کہ جب انہوں نے اپنی قوم سے یہ فرمایا اتاتون الفاہشہ کیا تم وہ بہائی کرتے ہو ما سبقکم بہا ما سبقکم بہا من احد من العالمین کہ جو تم سے پہلے سارے جہان معلومیں جہانوں میں کسی نے بھی نہیں کی لہذا یہ کام کم کر رہے ہو انکم لتعتون رجال شہوتا بے شک تم مردوں کے پاس شہوت سے جو ہے وہ آتے ہو من دون النشاء عورتوں کو جو ہے وہ چھوڑ کر یعنی جو جائز راستہ اللہ میں رکھا ہے تم اس کو اپنا نہیں رہے بل انتم قوم و مصرفون اور بلکہ تم حس سے گزر جانے والی لوگ ہو وما کانا جواب قومی اور ان کی قوم کا جواب اس کی سیوہ نہ تھا مگر انہوں نے یہ کہا کہ ان کو نکالو اپنی بستی سے ان کا ہماری بستی میں کیا کام اور یہ تو بڑے پاکیزہ ہیں جو کہ بنتے ہیں تو لہذا ہماری بستی میں ان کا پاکیزہ لوگوں کا کیا کام نکالو ان کو لوت الاسلام کو اور ماننے بالو اور آج بھی یہ کیفیات ہیں یہ جملے مل جاتے ہیں یہ یونیورسل ٹروز ہیں کہ جو کہ اللہ سبحانہ وتعالی یہ کائناتی حقائق ہمارے سامنے رکھ رہے ہیں یعنی شخصیات تبدیل ہو گئیں لیکن کام وہی ہیں آج وہی تنز اور استہزہ جب سمجھایا جائے کہ بھئی یہ فلمیں ڈرامیں یہ گھر سے جو بھی غلازت ہے یہ نکالیے اپنے بچوں کا بھی بھلا کیجئے اپنے بچوں کو اپنے گھر والوں کو بچائیے اس ظلم سے تو کہا جاتا ہے کہ بھائی آپ اپنے کام سے کام رکھیں زیادہ پاکیزہ نہ بنیں یہ جملے ہیں کہ نہیں کہ جو کہ آج ہم سنتے ہیں آپ کو اپنی قبر میں جانا ہے میں اپنی قبر میں جانا ہے آپ اپنے اپنے کام سے کام رکھیں زیادہ پاکیزہ نہ بنیں ہمیں سب پتا ہے اور یہ جملے ہیں کہ جو کہ آج بھی بولے جاتے ہیں لوت علیہ السلام کو بھی یہ کہا گیا آپ کے ماننے والوں کو کہ نکال دو ان کو اپنے بستی سے یہ تو بڑے پاکیزہ بنتے ہیں فَانْ جَئِنَاهُ وَعَلَهُ الْلَمْ رَاتَ سو ہم نے نجات دی لوت علیہ السلام کو اور اس کے گھر والوں کو لیکن بتایا جا رہا ہے الْلَمْ رَاتَ سوائے ان کی بیوی کے قانت من الغابرین اور لوت علیہ السلام کی بیوی بھی پیچھے رہ جانے والوں میں اس سے تھی تفصیل ہم پڑھیں گے آگے کہ لوت علیہ السلام کی جو بیوی تھی وہ نافرمان تھی خیانت کرنے والی اور یہ ہے کہ وہ خیانت اس معنوں میں نہیں کہ کوئی ماظر اللہ بدکار وہ بدکاری کا معاملہ ہوتا تو کبھی بھی انبیاء اپنے نکاح میں زوجیت میں نہیں رکھتے ایسے بیگمات یہ کرتی کیا تھی کہ یہ راز فاز کر دیا کرتی تھی قوم کو دشمن قوم لہذا یہ ہے کہ اس پر بھی پھر عذاب ہے کہ جو کہ آیا ہے وَعَمْ تَرْنَا عَلَيْهِمْ مَتْوَرَا ہم نے ان پر پتھروں کی ایک بارش برشائی فَانْزُرْ كَيْفَ كَانَ آخِبَةُ الْمُجْرِمِينَ پس دیکھو کہ مجرموں کا کیسا انجام ہے جو کہ ہوا لہذا یہ تفصیلات تو مزید ان قوموں کی آگے انشاءاللہ آئیں گی دیگر صورتوں میں یہاں اختصار کے ساتھ باتیں سامنے لائے جا رہی ہیں اب اس کے بعد جو قوم شعب ہے پانچمیں قوم یہ مدین کا ان کا علاقہ اور فلسطین کے جنوب میں بحر احمر کے کنارے یہ قوم جو ہے وہ آباد تھی شر کے ساتھ ساتھ ان کے اندر ایک اور جرم آیا وہ تھا ناب طول میں کمی معاشی نظام میں یہ ناب طول میں کمی کیا کرتے تھے اور تجارتی معاملات میں بددیانتی کیا کرتے تھے یہ معاشی خرابی شر کے ساتھ ان کے اندر آئی داکی رہزنی ان کا جو ہے وہ معمول تھا بارال زوردار زلزلے سے ان کو جو ہے وہ حلا کیا گیا قرآن مجید میں اس قوم قوم شعب کے لیے تین نام ہیں جو کہ آئے ہیں ایک نام تو یہ قوم شعبی ہے ایک نام اصحاب مدین بھی آتا ہے مدین کے رہنے والے اور ایک نام ان کا اصحاب الائی کا ہے یعنی کوئے والے لہذا یہ ہے کہ یہ شعب علیہ السلام ان کی طرف بھیجے گئے جو نو علیہ السلام کے تیسرے بیٹے حضرت مدیان کی نسل سے وہ یہ تھے فرمایا کہ وَعِلَا مَدِيَنَا أَخَاهُمْ شُعِبَا اور ہم نے مدین کی طرف ان کے بھائی شعب علیہ السلام کو بھیجا قَالَ يَا قَوْمِ عَبُدُ اللَّهُ انہوں نے بھی کہا کہ میری قوم اللہ کی عبادت کرو مَا لَكُمْ مِنْ إِلَاهٍ غَيْرُ اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں قَدْ جَاعَتْكُمْ بَيِّنَتُمْ مِنْ رَبِّكُمْ یقیناً تمہارے پاس ایک دلیل پہنچ چکی ہے تمہارے رب کی طرف سے فَعَوْفُ الْكَيْلَ وَالْمِيزَانِ پس ناپ تول کو پورا کرو جب بھی ناپو اور تولو تو پورا پورا تولو وَلَا تَبْخَسُ النَّاسَ اَشْيَاءَ اَهُمْ اور لوگوں کو اشیاء گھٹا کے مد دو وَلَا تُفْسِدُ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ اِسْلَاحِهَا اور ملک میں اصلاح کے بعد فساد نہ مچاؤ یہ ناپ تول میں کمی اتنا گھناونہ جرم ہے کہ اس کی وجہ سے پوری کی پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے صفحہ حسنی سے مٹایا ہے اور آج کس طرح سے یہ معمولی بات ہے جو کہ ہمارے لئے ہمارے معاشرے میں نظر آتی ہے چھوٹا سا سیر پاؤ دنڈی مان کر پتہ نہیں کیا سمجھتا ہے کہ کتنا کما لے گا اور پھر ایسی جو بھی حرام خوری پر مبنی کمائی ہے وہ اس میں کوئی برکت نہیں ہوتی وہ نکلتی پھر ایسے ہی ہے جتنی تیزی سے آتی ہے زیادہ آتی ہے اتنی تیزی اور زیادی کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ برباد بھی کر دیتا ہے اس میں کوئی برکت بھی نہیں ہوتی تو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں حلال پر کنات کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آخری شانس تک فرمایا کہ ملک میں اصلاح کے بعد فساد مت مچاؤ اور یہ تمہارے لئے بہتر ہے کہ اگر تم ایمان والے ہو اور ہر راستے پر نہ بیٹھو گھات لگا کر رہگیروں کو کہتا کہ تم ڈراؤ اور انہیں اللہ کے راستے سے روکو یہ اصل میں آباد تھے دو تجارتی راستوں کے سنگم پر یعنی یمن سے فلسطین تک اور عراق سے مصر تک یہ تجارتی جو بھی کافلے گزرتے تھے اور ان کو گھات لگا کر یہ لوٹا کرتے تھے فرمایا کہ وَسْكُرُوِ اِسْكُنْتُمْ قَلِيلًا وَكَفَّرَكُمْ اور یہ بھی تو یاد کرو فرمایا جا رہا ہے کہ وَتَسُدُّوْنَا اَن سَبِيلِ اللَّهِ اور یہ کہ اسے اللہ کے راستے سے تم روکو مَنْ آمَنَ بِهِ کہ جو اس پر ایمان لائے وَتَبْغُونَهَ اِوَجَا اور اللہ کے راستے میں جو ہے وہ کجی جو ہے وہ تلاش مت کرو وَسْكُرُوِ اِسْكُنْتُمْ قَلِيلًا وَكَفَّرَكُمْ اور یاد تو کرو کہ جب تم بہت اقلیت میں تھے بہت تھوڑے تھے تو اللہ نے تمہاری نفری میں اضافہ کر دیا وَانْزُرُوْ كَيْفَ كَانَ آخِبَةُ الْمُفْسِدِينَ اور دیکھو فساد کرنے والوں کا انجام کیسے ہوا پہلے قومیں وہ برباد کر دی گئی تمہارے سامنے ان کے اثار موجود ہیں وَإِنْ كَانَ تَوَائِفَةٌ مِنْكُمْ اور اے لوگوں تم میں ایک گروہ ہے کہ جو آمنو باللذی ارسلتو بھی کہ جو اس پر ایمان لائے کہ جس کے ساتھ میں بھیجا گیا ہوں یعنی قومِ شویب نے جواب دیا کہ مجھ پر ایمان لانے والے بھی ہیں تمہیں میں سے ہیں وَتَوَائِفَةٌ لَمْ يُؤْمِنُوْ اور ایک گروہ وہ ہے کہ جو ایمان نہیں لایا فَازْبِرُوْ تو تم اب صبر کرو حَتَّى يَحْكُمُ اللَّهُ بَيْنَنَا يَحَدَّكِ اللَّهُ ہمارے درمیان فیصلہ فرما دے وَهُوَ خَيْرُ الْحَاکِمِينَ اور وہ بہترین فیصلہ فرمانے والا ہے قَالَ الْمَلَعُ لَذِينَ اَسْتَقْبَرُ مِنْ قَوْمِ اور اس کی قوم یعنی شویب علیہ السلام کی قوم جو بڑے بڑے سردار جو بڑے تکبر کرنے والے تھے بڑے بڑے بنتے تھے انہوں نے کہا کہ لَنُخْرِ جَنَّكَ يَشُویبُ وَالَّذِينَ آمُنُ مَاكَ مِنْ قَرِيَتِنَا انہوں نے کہا کہ اے شویب یا یہ کہ تم ہمارے دین میں واپس لوٹاؤ چوئیس یورز چوئیس تمہارے پاس ہے یا تو ہمارے بستی سے نکل جاؤ اپنے ماننے والوں کے ساتھ یا ہمارے عبا اجداد کے دین میں واپس آ جاؤ قَالَ عَوَ لَوْ كُنَّا كَارِهِينَ تو شویب علیہ السلام نے فرمایا کہ خواہ ہم اس بات کو ناپسند کرتے ہوں پھر بھی کہ ہم ناپسند کرتے ہوں تمہارے اس باطل دین میں لوٹنا پھر بھی جو ہوں اور البتہ ہم اللہ پر جھوٹا بوتان باندیں گے اگر ہم اس کے بعد تمہارے باطل دین میں جو ہے وہ لوٹ آئیں جبکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تمہارے اس باطل دین سے جو ہے وہ بچا کر رکھا ہے اور ہمارے لئے ہرگز یہ یعنی ممکن نہیں ہے کہ ہم اس میں لوٹ آئیں مگر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا رب جو چاہے ہمارے حق میں فیصلہ فرمائے وَسِعَ رَبُّنَا كُلَّ شَعِنْ عِلْمَا اور ہمارے رب نے اپنے علم میں ہر شئے کا احیاتہ کر رکھا ہے عَلَى اللَّهِ تَوَكَّلْنَا اللَّهِ پر ہم نے توقل کیا رَبَّ نَفْتَحَ بَيْنَنَا وَبَيْنَا قَوْمِنَا بِالْحَقْ اے ہمارے رب فیصلہ کر دے ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ وَانْتَ خِيْرُ الْفَاتِحِينَ اور تُو بہتر فیصلہ فرمانے والا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ایسی ایمان ایسی ایمانی قوت وہ ہم سب کو جہو نصیب فرمائے وَقَالَ الْمَلَى اللَّذِينَ كَفَرُ مِنْ قَوْمِنَ تو بولے سردار جنہوں نے کفر کیا ان کی قوم کے شعیب علیہ السلام کی قوم کے کہ لینی تباہ تم شعیب آ کہ اگر تم نے شعیب کی پہروی کی علیہ السلام اِنَّكُمْ اِذَلَّا خَاسِرُونَ تو اس صورت میں تم خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو جاؤ گے پھر یہ ہے کہ تم اپنی خبر خود جو ہے وہ تمہاری ہاتھوں میں ہے اب تم جو کرنا چاہو کرو شعیب علیہ السلام کے ساتھ دوگے تو ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں فَاخَذَتْهُمُ الرَّشْوَا تو انہیں اللہ فرما رہا ہے کہ زلزلے نے آ لیا فَأَصْبَحُ فِي دَارِهِمْ جَاثِمِينَ پس وہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں اوندے پڑے رہ گئے اللَّذِينَ كَذَّبُوا شُعیبا کہ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ ایسے مٹے قَعَلْ لَمْ يَغْنَوْ فِيهَا کہ کبھی وہ بستے ہی نہیں تھے زمین پر ایسے اللہ تعالیٰ نے نیستو نابود کر دیا اللَّذِينَ كَذَّبُوا شُعیبا قَانُهُمُ الْخَاسِرِينَ جنہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا وہ خسارہ پانے والوں میں سے ہوئے فَتَوَلَّاَنْهُمْ پھر شعیب علیہ السلام نے ان لاشوں سے جو ہے وہ مو پھیرا وَقَالَ يَا قَوْمُ اور ان لاشوں سے فرمایا کہ اے میرے قوم لَقَدْ أَبْلَخْتُكُمْ رِسَالَاتَ رَبِّ رِسَالَاتِ رَبِّ میں نے تمہیں اپنے رب کے پیغام تو پہنچا دیئے تھے وَنَسَاحْتُ لَكُمْ اور تمہاری خیر خواہی چاہی تھی فَقَيْفَ آسَاءَ الَا قَوْمِنْ كَافِرِينَ تو اب میں کافر قوم پر اے کیسے جو ہے وہ غم کھاؤں لہذا یہ ہے کہ یہ مسئیبت سے انسان لیکن یہ مسئیبت جیسے کہا جاتا ہے مولانا محدود رحم اللہ نے فرمایا ہے اپنے تفہیم القرآن میں کہ یہ مسئیبت تو مومن کی اصلاح کرنے کرتی چلی جاتی ہے مومن کی اصلاح وہ مسئیبت ہے جو کرتی چلی جاتی ہے اور جب وہ اس مسئیبت سے اس بھٹی سے آزمائش کی نکلتا ہے تو ساری کھوڑ اس کے ساتھ جو ہے وہ بلکل صاف ہوتی چلی جاتی اس سے نکلتی چلی جاتی لیکن وہ کہتے ہیں کہ منافق حالت بلکل اس گھدے جیسی ہوتی ہے کہ جو نہیں سمجھتا کہ اس کا مالک اسے کیوں باندھ رہا ہے اور یہ ہے کہ کیوں اسے کھلا چھوڑ دیا ہے یہ منافق کی مثال بلکل اس گھدے کی مانند ہے جو اپنے مالک کے حکمات بلکل سمجھ نہیں پا رہا ہے لہذا یہ ہے کہ میں نے تو تمہیں سمجھایا تمہارے مالک کے حکمات تمہیں سمجھائے وہ چاہتا تھا کہ تم یہ آمال کرو اور یہ نہ کرو لیکن یہ ہے کہ تم نے کوئی دھیانی نہیں دیا اب اس کے بعد پانچ قوموں پر ایک روان تفسرہ ہے پھر چھٹی قوم کی طرف آل فیرون کی طرف رہنمائی کی جائے گی یہ پانچ قوموں کا جو بھی تذکر آیا اس کے حوالے سے فرمایا جا رہا ہے اور ہم نے کسی بستی میں کوئی نبی نہیں بھیجا مگر ہم نے وہاں کے لوگوں کو سختی میں پکڑا اور تکالیف میں پکڑا کیوں لال لہم یددرعون کہ تاکہ وہ آٹھزی اختیار کریں کہ تاکہ وہ گرگڑائیں اور یہ بات سورہ سجدہ میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی نے بیان فرمائی ہے آیت نمبر اکیس میں اور یقینا ہم انہیں چکھائیں گے بڑے عذاب سے پہلے چھوٹے عذاب کے مزے کہ تاکہ وہ رجوع کریں اپنے گناہوں کی طرف جو ہے وہ ان سے توبہ طائف ہوں پلٹ جائیں اللہ کی طرف لیکن پھر ہوا کیا کہ جب اللہ نے دیکھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے عذاب سے بھی یہ پلٹ نہیں رہے گرگڑا نہیں رہے تو پھر اللہ تعالی نے دنیا میں انہیں چھوڑ دے دی سمہ بدلنا مکانا سیعت الحسنہ پھر ہم نے برائی کی جگہ بھلائی جو ہے وہ بدل دی خوب انہیں ایاشیے میں چھوڑ دیا پھر ہوا کیا حتہ آفاؤ یہاں تک کہ وہ جب بڑھ گئے اپنی ان سرکشیوں میں وَقَالُوا قَدْ مَسْعَابَاًا وَرَّاً وَسَّرَّاً اور وہ اپنے اس دنیاوی نشے میں اور لذتوں میں ڈوب کر وہ کہنے لگے کہ بھئی یہ تکلیف اور جو بھی خوشی یہ دنیا کا حصہ ہے یہ ہمارے باپ دادا کو بھی پہلے پہنچ چکی ہے یہ دنیا میں کبھی سردی ہے کبھی گرمی ہے یہ تو آتی رہتی ہے فَأَخَزْنَاهُمْ بَقْتَاً اللہ فرمارے ہیں کہ پس ہم نے انہیں اشانک جب وہ پکڑا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ اور وہ بالکل بے خبر تھے یعنی بے خبری میں ان پر اللہ کا عذاب آیا بڑی ہلا دینے والی آیت ہے فرمایا جا رہا ہے اگر بستیوں والے ایمان لے آتے اور تقویٰ کی روی اختیار کرتے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَاقَاتِ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ تو ہم لازمان ان پر اپنے دہانے برکتوں کے کھول دیتے زمین اور آسمان کے یعنی واقعہ تر اگر ایک حد کا نفاظ اللہ کی زمین پر نافذ ہو تو یہ کئی عبر رحمت سے اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ وہ بہتر ہے اور کئی عبر رحمت سے جو اللہ تعالیٰ کے خزانے زمینے اور آسمان اگلتی ہیں اس سے کہیں بہتر اللہ کی زمین پر اللہ کی ایک حد کا نفاظ تو لازم فرمایا جا رہا ہے کہ اگر یہ اللہ کی مانتے تقویٰ اختیار کرتے تو ہم آسمان و زمین کے دہانے خزانوں کے ان کے اوپر کھول دیتے ولیکن قذبو لیکن ان کا معاملہ یہ کہ انہوں نے جھٹلایا فَاخَزْنَاهُم بِمَاقَانُوا يَقْسِبُون اس کے نتیجے میں پھر جو وہ کرتے تھے تو ہم نے انہیں پھر پکڑا اَفْا آمِنَا اَحْلُ الْقُرَا اور کیا اتنے بے خوف ہو گئے ہیں بستیوں والے کہ اَنْ يَاتِيَهُم بَعْسُنَا بَيَاتًا وَهُم نَائِمُون کہ ان پر ہمارا عذاب رات و رات آ جائے کہ جبکہ وہ سوئے ہوئے ہوں اتنے یہ بے فکر ہیں اَفْا آمِنَا اَحْلُ الْقُرَا اور کیا بستیوں والے ایسے نڈر ہو گئے ایسے بے خوف ہو گئے اللہ کے عذاب سے کہ اَنْ يَاتِيَهُم بَعْسُنَا بُدْهُن وَهُم يَلْعَبُون کہ ان پر ہمارا عذاب دن چڑے آ جائے یعنی دن میں اللہ تعالیٰ عذاب نازل کر دے کہ جبکہ وہ اپنے کھیل خود میں جو ہے وہ لگے میں ہوں اَفْا آمِنُوا مَكْرَ اللَّهُ اور کیا وہ اللہ کی تدبیر سے خفیہ تدبیر سے اتنے نڈر ہو گئے اتنے بے خوف ہو گئے فَلَا يَعْمَنُوا مَكْرَ اللَّهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْخَاسِرُونَ سو بے خوف نہیں ہوتے اللہ کی پکڑ سے مگر وہ کے جو کہ خسارہ اٹھانے والے اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں واقعیتاً ہدایت نصیب فرمائے اللہ کے یہ عذاب چھوٹے چھوٹے بڑے عذاب سے پہلے آ رہے ہیں کس لیے آ رہے ہیں ہمیں ہلانے کے لئے ہمیں رجوع کرنے کے لئے ابھی بھی وقت ہے پلڑ جاؤ اپنے گناہوں کی توبہ کرو یہ کرونا وائرس جس نے پوری دنیا میں جو ہے وہ تہل کا مچایا ہے ایک نن ناسا جو ابھی وائرس لیکن یہ ہے کہ اس سے اللہ کی قدرت کا آپ اندازہ کیجئے بلکل بے بس انسان اس کے سامنے لیکن پھر بھی اگر ہم اس کے ناکھون نہ لیں اپنے ہی اللہ تو اللہ میں لگے رہے ہیں بس اپنا بزنس بس دکان جو ہے وہ نہ جائے مال نہ جائے موچی اونچ جو ہے وہ نیچی سے اونچی سے نیچی نہ ہو جائے اور میرے وقار پر کوئی حرف نہ آئے دین کا وقار مجروح ہوتا ہے ہو اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں واقعیتاً ہوش کے ناخول لینے کی توفیق نصیب فرمائے اپنے عذاب کی ہر قسم سے محفوظ فرمائے یہاں انشاءاللہ ہم وقفہ کر رہے ہیں اور حافظ صاحب سے آٹھ رکعات بھی انشاءاللہ سماعت کریں گے